Welcome to channel T.4 آج سے ڈسکس کریں گے ہم کمپیوٹر کے بارے میں کمپیوٹر فنڈیمنٹلز بیسکس آف کمپیوٹر اس کے سیریس کے اندر آپ کمپیوٹر کا کمپلیٹ لیکچر پڑھیں گے جو کہ سلیبس میں شامل ہے فارنسی ٹیکنیشنز کے اور آپ اس کو سن کے اپنا کمپیوٹر کا سلیبس اچھی طرح کور کر سکتے ہیں تو آج پہلے لیکچر ہے اس کے بعد سٹیپ پائی سٹیپ کمپلیٹ کورس آپ کو کمپیوٹر فنڈیمنٹلز کے بارے میں یہاں پر بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس چینل سے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے تو شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا لیکچر ہے کمپیوٹر فنڈیمنٹلز یعنی بیسکس آف کمپیوٹر جو کہ آپ کے فارنسی ٹیکنیشنز کے کورس کے لیے ضروری ہے تو بغیر کسی ٹیم جسٹ کیے ہم شروع کریں اس لیکچر سیریز میں ہم جو ہے کمپیوٹر فنڈیمنٹلز جو بڑھ رہے ہیں یہ پیپر ٹو کے اندر یہ شامل ہے اس پیپر ٹو کے اندر کمپیوٹر کا سبجیکٹ بھی شامل ہے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ تو اس میں ہم بڑھیں گے دیفنیشنز بیسکس فنکشنز کمپیوٹر کے اس کی کمپیوٹر کی ٹائپس اور بیسک پارٹس آف کمپیوٹر اور اس کے بعد انپوٹس آن آوٹپوٹ ڈیوائسز ڈیسکس کریں گے یہ صرف آپ کی بیسک کمپیوٹر جو ہے فارمیسی ٹیگنیشنز کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اس کا ڈوانس کمپیوٹر بھی لیول ہوتا ہے وہ دوسرے جو ماسٹر ہوتے ہیں کمپیوٹر کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے تو جسٹ آپ کے لیے بیسکس ہوگا آسان سانسا کمپیوٹر ہوگا تو آپ جڑے ہیں اس چینل سے تاکہ آپ جو اپنا کمپیوٹر کا سلیبس بھی اس میں کور کر سکیں آج کا پہلا قوشن پہلا قوشن ہے what is کمپیوٹر کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and process these data under the control of set of instructions called program and give the result output and save output for the future use اس میں جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے advanced electronic device ہے ایک لیکٹ ڈیوائیس ہے electronic دوسری بات اس میں کیا ہے کہ it takes raw data as input یہ input لیتی ہے data اور اس کے بعد data کو پروسس کرتے ہیں اور کمپیوٹر پروسس کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں result ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں result کو ہم کیا کرتے ہیں output ٹھیک ہے وہ جو output ہوتی ہے وہ کمپیوٹر میں save کی جاتی ہے for future use future use کے لیے تاکہ آپ مستقبل میں اس output سے فیدہ اٹھا سکیں یہ ہے کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی definition تو امید ہے آپ لوگوں سمجھا جائیں تو اس کے بعد تھوڑا سا یہاں رہا گیا definition میں what is computer it can process both numerical and non-numerical calculation کمپیوٹر جو ہے کو اور اس کو پروسس کر کے result پروائیڈ کرتی ہے so result ہم output کہتے ہیں output کو save کی جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر for future use کے لیے ایک اور کمپیوٹر کی definition ہے جو کمپیوٹر کی دوسری books کے اندر ہے ایک definition آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو دوسری definition بھی آپ دیکھ لیں آپ کو اس کو کمپیوٹر کا idea ہو جائے گا کہ کمپیوٹر کو کس طرح define کر سکتے ہیں basically اس کو فارم میں ہم اس طرح define کرتے ہیں the term computer is derived from the word compute which means to calculate یعنی کمپیوٹر کو جو word ہے یہ کہاں سے نکلا ہے کمپیوٹ سے نکلا ہے آپ کہہ سکتے ہیں گریک ورڈ ہے کمپیوٹ وہاں سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے calculate یعنی calculate اس کا جو بے نام رکھا گیا ہے calculation سے رکھا گیا ہے اس کو ہم مزید اس طرح کہہ سکتے ہیں our computer is a machine that accept data in digital form and process it for some result based on program یعنی کمپیوٹر ایک ایسی machine ہے digital machine ہے جو کہ data جو ہے accept کرتی ہے digital form کے اندر اور اس کو process کر کے ہمیں result بتاتی ہے ٹھیک ہے نہیں کسی نے کسی پروگرام کے اوپر بیس کر کے جو result آتا ہے which describe how data is to be manipulated or processed result سے ہمیں پتا جاتا ہے کہ data کس طرح manipulate ہوا ہے یعنی اس کو کس طرح process کیا ہے یا اس کو حل کس طرح کیا ہے یہ کام جو جو مچین یہ کام کر رہی گی اس کو ہم کمپیوٹر گھیں گے اس کے علاوہ کچھ اور definition بھی ہیں simple definition کمپیوٹر کی اس میں ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کمپیوٹر is an electronic device for the storage and processing of information یا کمپیوٹر ایک electronic device ہے جو کہ storage اور processing of information کے لئے استعمال ہوتی ہے دوسری اور definition ہے اب کمپیوٹر کے ایک programmable machine ہے that input process and output data جو کہ data کو input کرتی ہے input کرنے کے بعد process اور output ہمیں information دے دیتی ہے ایک اور definition ہے اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں multifunction electronic device that can execute instruction to perform to perform a task یعنی یہ کام کو کرنے کے لئے multifunction electronic device ہے multifunction میں اس کا وہی function آ جاتے ہیں input process output or storage تو last definition اس کی کمپیوٹر is an electronic device for the input, storage, processing and output of a data according to your requirement یعنی کمپیوٹر جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹونک ڈیوائسز ہے جو کہ input, storage processing and output of data کے لئے استعمال ہوتی ہے according to your requirement یعنی کتاب ہے جو یوزر ہے کمپیوٹر کا اس کی requirement کے مطابق جو ہے ڈیٹا کو output دیتی ہے process کر کے تو کمپیوٹر ایکسی مشین ہے یعنی different آپ کو کمپیوٹر کی definition پتا چل گئی اس سے آپ کو پتا چل دے گیا کہ کمپیوٹر ہے کیا تو ان definition سے آپ کو concept ہو گیا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو کس طرح define کر سکتے ہیں اپنے words میں define کر سکتے ہیں کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ greater time definition میں بتائیں بلکہ آپ کسی بھی طرح نہ بتا سکتے ہیں کمپیوٹر کو define کر سکتے ہیں تو یہ والا lecture جو ہے میرا جو پچھلا lecture تھا کمپیوٹر کی fundamentals کا basic lecture تو اس کو یہ mix کر کے بنایا ہوئا ہے تو اس میں جو ہے کچھ چیزیں missing تھی نیو syllabus کا مطابق اس میں نئی definitions add کر کے اس کو update کر کے آپ کو یہ lecture دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے next تمہارا topic کا computer has a fourth function computer کے چار main function ہیں جو کہ ہم نے ابھی definition میں پڑھے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے computer کا accept data process data proceed output produce output اور store result ٹھیک ہے تو کیا ہے اس کا کام ہوتا ہے computer کا accept data accept data کو ہم دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں input ٹھیک ہے accept data کو دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں input کہہ سکتے ہیں اور دوسرا کام ہے process data process کو ہم processing بھی کہتے ہیں processing processor جو کام کیا کہہ سکتے ہیں data accept process کیا اس کے بعد produce output output produce کرتا ہے اس کے بعد future کے لیے اس کو save کرنا اس کو کیا کہتے ہیں storage storing data accept data accept data کو ہم کیا کہیں گے input process data کو کیا کہیں گے processing اور produce output output اور store result کو کیا کہیں گے storage یہ چار main جو کہ اس کی definition کو complete کرتے ہیں next جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر وہ ہے input data step by step definition کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے تھے input data process data output data store data تو یہ اس کے ہم مزید detail میں ڈسکس کریں گے input data کیا ہوتا ہے input your data کیا ہوتا ہے input is the raw information raw information entered into computer from the input devices it is a collection of a letter number and image input کیا ہوتی ہے raw information ہوتی ہے جو کی computer میں enter کی جاتی ہے input devices سے اور دوسرے لفظوں پہ ہم input data کو کہا سکتے ہیں collection of a letter number and image letter image کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم input کہہ جاتے ہیں جو کہ computer میں انٹر کیا جاتا ہے کس کے لئے process کرنے کے لئے یہ ہے input کی definition next definition process کی computer کا دوسرا step ہے data input کرنے کے بعد اس کو process کرنا تو process میں ہم پڑھ رہے ہیں process is operations یعنی یہ ایک ایسا operation ہے data کے اوپر as per given instruction it is totally internal process of the computer system process جو ہے اس کو ہم view نہیں کر سکتے کیسے process بلکہ یہ computer کا اپنا internal process ہے computer کے اندر جو set of instruction ہوتی ہیں ان کی مدد سے وہ computer data کو process کرتا ہے انٹرنی طور پر ہمیں بعد میں output perform دکھا دیتا ہے output کیا ہوتی ہے output کی definition یہ ہے output is the process data given by the computer after data processing data process ہونے کے بعد جو computer ہمیں information provide کرتا ہے یا جو ہمیں computer process data ہمیں دیتا ہے اس process data ہم کیا کہتے ہیں output کہتے ہیں output کو result بھی کہا جاتا ہے we can save these result in the storage devices for future use یہ یچہ result ہوتا ہے یہ output ہوتی ہے اس کو ہم computer میں future use کے لئے store کر سکتے ہیں and final function computer کا رہ گیا ہے storage کا function storage کو آپ simply کہہ سکتے ہیں data information store for future use computer میں data information store ہوتا ہے storage devices کے ویو پر future میں استعمال کے لئے تو وہ function اس کا کہہ کر رہتا ہے storage کیلاتا ہے ٹھیک ہے تین function آپ کو بہلے پسا چکا ہوں input process output اور چوتھا function storage ڈے سٹوڈنٹس next ہمارا topic ہے types of computer types of computer میں computer میں کی main جو ہے چار ٹائپ میں مین ٹائپ میں کون ٹائپ میں کون سے کیمپیوٹر کیمپیوٹر application جو critical application ہوتی ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں missile system یا ایک بہت پڑی organization ہے جیسے پیس ایکس پاکسان جو کمپیوٹر ہوگا تو وہ کون سا کمپیوٹر ہوگا مین فریم کمپیوٹر critical functions جس میں ایک ایک result جو ہے accuracy 100% چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے مین فریم کمپیوٹر اور large کمپیوٹر often found in businesses and colleges where thousands of people can simultaneously use the کمپیوٹر to access data جس میں یعنی ہزاروں لوگ جو ہے ایک ہی کمپیوٹر کو اکسیس کرتے ہیں ڈیٹا کی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تو اس کی مثال میں آپ کو اور اسی طرح ریفرنٹ کالجز میں thousands of people ہوتے ہیں ان کا جو میں ایک ہی سسٹم ہوگا تو وہ مین فریمک سسٹم ہوگا جس کمپیوٹر ہے much greater memory and storage capacity than other types of کمپیوٹر کیونکہ ان میں جو ہے بہت سے لوگوں کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے تو اس قسم کی کمپیوٹر کے جو ہے ممیوری جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے کمپیوٹر کی نسبت تو پرپس ہوگا ہوتا ہے مین فریم کمپیوٹر کا number one bulk data processing such as census survey of population یعنی اس میں ڈیٹا بہت زیادہ مقدار میں process ہوتا ہے جیسے کہ مردم شماری کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اسی طرح کمپیوٹر کی دوسری نمبر پر اس میں بھی استعمال ہوتا ہے for financial transaction processing financial transaction processing میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک جو کمپیوٹر ہے پاکسن سٹاک چینج میں یا فور ایکس میں جو وہ کونسا ہوگا اس میں financial transaction ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں اس کو مین فریم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں دو ایک اور قسم ہے کمپیوٹر کی دوسری نمبر پر اس کو سرور کہتے ہیں عام طرح پر سرور آپ نے سنا ہوگا کہ نیٹ ورک سرور یا ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن جس کی وجہ سے ویب سائٹ نہیں چل رہی تو یہی ملتا ہے جو ہوتا ہے اسی سرور کا ہے تو سرور میں ہم کیا کہتے ہیں سرور جو ہے is an important component of a computer network these specialized computer managed networks یعنی یہ ایک نیٹ ورک کا اہم حصہ ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورک نیٹ ورک کو منیج کرنے کے کام آتا ہے جو سرور ہوتا ہے مثال جو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا سرور بسیکار ہی ڈاؤن ہوتا ہے اس کا نیٹ ورک ڈاؤن ہے and these are used by multiple user but but a smaller number of than mainframe اس میں بھی بہت سے لوگ اس کو نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں سرور کمپیٹر کو لیکن اس میں تدار جو ہے اس کی مین فرین کمپیٹر سے کم ہوتی ہے اور یعنی ٹگی it is smaller than mainframe کیمپیٹر ڈیزائن originally for the use in a small industry اے small industry میں ڈیزائن کے لیے حکر ہوتے ہیں Mainframe and servers are backbone of the information system cooperation university یعنی یہ ذریعت کی حدی کے طور پر کام کرتے ہیں کسی بھی بڑے اورگنیزیشن کے لیے انیورسٹی یا کارپریشنز کے لیے تیسری کسام میں ٹائپ سے آپ کہہ سکتے ہیں کمپیٹرز کی اس کا نام ہے میکرو کمپیٹر میکرو کمپیٹرز آر ڈیزائنڈ ٹو بیوز بائی انڈویڈیوز سم آف تی موسٹ کومن ٹائپ میکرو کمپیٹرز انکلیوڈز ہم اس میں کومن ٹائپ سو میکرو کمپیٹرز بھی پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھیں کہ ایک عام اور چاہیے ہیں انڈویڈیوڈیویڈیا جو ہم لوگ ہیں انڈویڈیویڈیویر فردن فردن جو استعمال کرتے ہیں وہ اس کمپیٹر کی کونسی ٹائپ استعمال کرتے ہیں مکرو کمپیٹر یعنی چھوٹے کمپیٹر میکرو مینص ми سمال جیسے لیپ ٹوپ ہے دیکسٹی Бک��� hav اور ٹیبت بکھا رہا ہے اس کی ٹائپس میں اس میں چاملے ہیں میکرو کمپیٹر میں دیکسٹوک کمپیٹر نوٹبک کمپیوٹر، ٹیبلٹ کمپیوٹر اور موبائل کمپیوٹر ایٹی سی ٹھیک نا اور فورتھ ٹائپ ہے سپر کمپیوٹر سپر کمپیوٹر اور لارجر پاورفول کمپیوٹر دیت پر فورم سپیشلائز تاسک سپر کمپیوٹر دیزائنڈ تو رن فیور پروگرام ایٹ فن تائم بٹ تو دو سو ککلی سو ایس ککلی ایس پر سکر جو ہے بہت تیز ہوتے ہیں پاورفول ہوتے ہیں یہ خاص کام کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں امسال کتابہ میزائل کو ٹارکٹ کے اوپر فٹ کرنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ بہت فاس ہوتے ہیں اس کی جو ہے پروگرام بہت کم پروگرام اس کے اوپر ایک وقت میں چاہ سکتے ہیں لیکن وہ بہت فاس چلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپر کمپیوٹر یہ بات وہ ہے کمپیوٹر سسٹم کی کمپیوٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم کے اندر دو چیزیں آجاتی ہیں ہارڈ ویر اور سافٹ ویر اور پلس یوزر بلکہ کمپیوٹر سسٹم مجموع ہے ہارڈ ویر کا سافٹ ویر کا اور یوزر کا تین چیزوں کا مجموع ہے تین چیزیں ملکے کمپیوٹر سسٹم بناتی ہیں اگر ہم میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو کمپیوٹر سسٹم انکمپلیٹ ہوگا وہ کسی کام کرنے ہوگا تو باری باری ہم پڑھتے ہیں کہ ہارڈ ویر کیا ہوتے ہیں ہارڈ ویر کمپیوٹر سسٹم کا ایک اہن نقصہ ہوتا ہے تو ہارڈ ویر کولیکشن آف انٹرنل ڈیوائسز اور پیریفررڈ ڈیوائسز جو کہ ضروری انٹرنل ڈیوائسز ہوتی ہیں اور پیریفریرڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ ملکر کیا بناتی ہیں ہارڈ ویر بناتی ہیں ٹcı ہے ابھی تک آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے انٹرنل ڈیوائسز اور پیریفر ڈیوائسز کو ہارڈ ویر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا all physical part of a computer or everything that can be attached are known as hardware یا جتنے بھی computer کی فیزیکل پارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم computer کا ہارڈ ویر کہتے ہیں Next technician ہے software کی software کیا ہوتا ہے software programs کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں set of instructions کو بھی software کہتے ہیں تو software is the intelligence of the computer یعنی software computer کو دماغ پرو فارم کرتا ہے intelligence سوچنے کی صحیحہ دیتا ہے اگر software نہ ہو تو computer کوئی کام نہیں کر سکتا تو software کی مزہ سے computer data کو process کرتا ہے اگر software نہیں ہوتا تو وہ data کو process بھی نہیں کر سکتا اگر آپ computer کو چلا رہے ہیں تو آپ user ہیں اگر میں چلا رہا ہوں تو میں user ہوں تو persons یعنی human being کوئی بھی ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا user کہلائے گا تو یہ تین چیزیں پوری ہوگیں software software کے بعد کیا آتا ہے user یہ تینے چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں computer system ٹھیک ہو گیا next user کے بعد next آپ کا topic ہے major part of the computer computer کے جو major parts ہیں important حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا اس کا important حصہ input devices input devices میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بتا دیں کی بورڈر ماؤس ہیں ٹھیک ہے نا پاکی میں آپ کو بعد میری سکس کریں گا اس کے بعد پروسیسر پروسیسر بھی کمپوٹر کا دوسرے نمبر بر important part ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ ڈیوائسز آؤٹپوٹ ڈیوائسز تھرڈ امپورٹنٹ پارٹ ہے کمپوٹر کا اس کے بعد فورٹھ امپورٹنٹ پارٹ ہے کمپوٹر کا انپوٹ انپوٹ پروسیسر آؤٹپوٹ کے بعد story ڈیوائسز کمپوٹر کا major parts ہے فیفتھ پارٹ ہے انٹرنل کمپوٹر کے اپنے انٹرنل کمپوٹنٹ بھی ہوتے ہیں وہ اس کے بغیر بھی کمپوٹر انکمپوٹ ہے last one ہے software dear students آپ basic parts of computer پڑھ رہے ہیں اس میں ایک اور بک میں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں آ جاتا ہے computer case computer case کا مطبع ہے computer کا جیسے موبائل کا cover ہوتا ہے پاور سپلائی جو بجلی پروائیڈ کرنے والی جو تار ہوتی ہے اس کو پاور سپلائی کہتے ہیں motherboard جو computer CPU کے اندر جو different circuit fit ہوتے ہیں اس کو motherboard کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ CPU processor بھی computer کا basic part ہے hard drive جیسے جس میں data store ہوتا ہے وہ بھی computer کا basic parts cd dvd burner اس کے علاوہ video graphics cards memory sound cards یہ بھی ہمارے قسم میں monitor computer کا basic part key board most تو آپ جانتے ہی ہوں گے printers بھی آپ جانتے ہیں اور other optional parts computer میں اس میں basic parts جاتا ہے fax USB hub جاتا ہے router speaker system یہ optional part ہیں اس کے بغیرین computer چاہ سکتا ہے ان parts کو option part کرتے ہیں لیکن جو دوسرے parts آپ کو بتائیں ہیں computer case سے لے کر monitor key board یہ آپ کہہ سکتے ہیں compassery part ہیں software computer computer کا important part ہے ٹھیک ہے اب ہم جو computer major parts ہیں ان کو ہم باری پاری discuss دوسرے انپوٹ دیوائس انپوٹ تو آپ کو پہلے میں نے ڈیفائن کٹس دیا تھا کہ ایسی چیز کو ہم انپوٹ کہتے ہیں ایسا raw information کو ہم انپوٹ کہتے ہیں جو کا computer کو ہم دیتے ہیں بزریا انپوٹ ڈیوائس اب وہ انپوٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر آجاتا ہے ماؤس ماؤس کے بعد آجاتا ہے کیپورٹ کیپورٹ کے بعد آجاتا ہے سکینر یا ڈیجیٹل کیمرہ ڈیجیٹل کیمرہ کے بعد جو انپوٹ ڈیوائس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ویب ویب کیم ویب کیم بھی انپوٹ ڈیوائس ہے اور جوائسٹک جو ہے گیموں میں استعمال ہوتی ہے ویب کیم جو ہے ویڈیو کارنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے ٹریک پال ٹریک پال جو ہے یہ اپنا ماؤس کے الٹرنیٹیو ہوتی ہے کسی بھی ٹچ پیڈ کے اندر اور ٹچ پیڈ سکرین کیا ہوتی ہے یہ بھی ماؤس کلٹرنیٹیو ہوتی ہے یہ ٹچ پیڈ سکرین آپ کو لیپ ٹاپ اور مومبائل میں نظر آئے گی اس کے بعد لائٹ پینٹ لائٹ پینٹ بھی آپ کا ٹچ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی بھی اگجیکٹ کو سکرین کے اوپر ٹنٹھ ہے بار کوڈ ریڈر بار کوڈ ریڈر بھی آپ بھی کیا ہے انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز کی اور اسمپل ہے میکرو فون جسے آپ اپنے وائس انپوٹ کمپیٹر پہ دیتے ہیں لائسٹ میں ہم پڑھیں گرافک ٹیبلٹ گرافک ٹیبلٹ بھی انپوٹ ڈیوائسز کی انسال ہے جو کہ انجینئر استعمال کرتے ہیں کوئی بھی نقشہ ہے اپنانے کے لئے ڈرائنگ دانے کے لئے انپوٹ ڈیوائسز کے بعد آتا ہے پروسیسر پروسیسر کیا ہوتا ہے پروسیسر کمپیٹر کا دماغ ہوتا ہے اس کو ایک انٹرنل چپ ہوتی ہے کمپیٹر کے اندر اس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں عام طور پر پروسیسر جو ہے ایک پورے سی پیو کو کہتے ہیں سینٹرل پروسیسر یونٹ جو کہ ورٹیکل بوکس ہوتا ہے یا ہوریجنٹل بوکس ہوتا ہے جو کہ ایل سی دی کے ساتھ یا کمپیٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو ہم پروسیسر کہا جاتا ہے پروسیسر کی ہم اس طرح ڈیفائن کرنا ہے پروسیسر کی مین یونٹ انسائیٹ کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کو پروسیسر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کنٹرول آل انٹرنل انسٹرنل ڈیوائسز پروسیسر جو کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے انٹرنل انسٹرنل ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے پرفوم اراثمیٹک اور لوگک اپیشن سی پی او کو پورا نام ہے سانٹر پوسیسنگ یونٹ ایک ڈیوائس ہے دیوائیس ہے انٹرپرٹ اور ایکسیٹوٹ انسٹرکشن جتنی بھی کمپیوٹر کو انسٹرکشن پرفوم کرتی ہوتے ہیں ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہوتا ہے وہ پروسیسر کی مدد سے کرتا ہے پروسیسر کمپیوٹر کا دیماغ ہے it is called brain of a کمپیوٹر ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ڈیوائسز میں آ جاتا ہے مونیٹر پرجیکٹر پلوٹر یہ پلوٹر پرجیکٹر منیٹر کیا ہیں آوٹپوٹ ڈیوائسز ہیں ڈیوائسز میں آ جاتا ہے ڈاٹمیٹر پرنٹر پرنٹر اور لیزر پرنٹر پرنٹر کیا یہ تین ٹائپ ہیں پرنٹر کی ڈاٹمیٹرس انکیجیکٹ اور لیزر پرنٹر لیزر پرنٹر اور انکیجیکٹ پرنٹر اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں یا ابھی جاتا آپ آوٹپوٹ ڈیوائسز دیکھ لیں تو میجر آوٹپوٹ ڈیوائسز ہے اس میں مونیٹر ہی کہا جو زیادہ استعمال ہوتی ہے آوٹپوٹ ڈیوائسز میں آپ نے یہ پڑھ لیا اس کے بعد دو ایک آوٹپوٹ ڈیوائسز رہ گئی تھی کہ آپسکر آسکاری کی وہ ہے سپیکر اسپیکر جو ہے یہ بھی ایک آوٹپوٹ ڈیوائسز ڈیوائسز ہے جو آپ کو سپیکر سپیکر وایس آپ کو سناتی ہے کسی بھی یوزر کی تو آپسکر lossesک ہے اس کے بعد جو امپورٹنٹ متقال ہے کیولئٹر سسٹھم کا وہ ہے آسٹوری ڈیوائسز سٹوری ڈیوائسز میں آ Corinth为什么 اس کے بعد جو front 만들结 Bagp mica و رام اور روم ورم کو مطلب ہے یا ریڈ رائٹ میموری رینڈیم اقساس میموری کی شکل اس طرح ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہے یہ انٹرنل کمپوننٹ ہے کمپیوٹر کا ٹھیک ہے اور روم کو مطلب ہے ریڈ اونلی مموری یہ بھی کمپیوٹر کا انٹرنل کمپوننٹ ہے یہ دونوں جو ہے آپ کو کمپیوٹر کے مدربورٹ کے اوپر لگی ہوئی نظر آ جائیں گی جب آپ کمپیوٹر کو کھولیں گے تو یہ اس طرح کی دو شکل میں آپ کو کمپیٹر کی سٹوریج ڈیوائسز نظر آ جائیں گے یہ پرائم سٹوریج ڈیوائسز ہیں یعنی اس میں ڈیٹا جو ہے آرتی طور پر سٹور ہوتا ہے جو نیکسٹ سٹوریج ڈیوائسز تھی وہ سکنپی سٹوریج ڈیوائسز تھی اس میں ہارڈ ڈسک اگر آ جاتا تھا تو اب ہم پارٹ رہیں کمپیٹر کی پیریفرل ڈیوائسز پیریفرل ڈیوائسز میں آ جاتا ہے موٹین انٹرنیٹ اڈاپٹر یہ موٹین کی شیکل ہے اس کی مدد سے ہم کمپیٹر کا نیٹ جو ہے استعمال کرتے ہیں سوچ یہ ہب یہ یہ سوچ یہ ہب ہے جس کی مدد سے ایک جگہ آپ کا انٹرنیٹ آ رہا ہوتا ہے اس سے نیٹ جو ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی مختلف ڈیوائسز یعنی نیٹ کی ایک کی بھی ہاں لگی ہوئی ہے اور یہاں سے دو سوچ اس کی مدد سے ہب کی مدد سے پندرہ بیس کمپیٹر کے اندر اور جگہ نیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے یہ روٹر ہے روٹر ایک وای فائی ڈیوائسز ہے جس کی مدد سے کمپیٹر کا نیٹ جو ہے تھرو وائرلیس ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف ڈیوائسز کے اندر ٹی وی ٹینر اور کارڈ اس کی یہ یہ مثال ہے آپ کو اگر کمپیٹر کے اندر ٹی وی ٹینر لگاتے ہیں تو آپ ٹی وی ٹینر کے اندر سے کی امیٹر میں کیبل بغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تمام چیزیں کیا کہ پیری فیڈ ڈیوائسز پیری فیڈ ڈیوائسز کے بعد آ جاتا ہے انٹرنل کمپوننٹ انٹرنل کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں انٹرنل کمپوننٹ کی انسطال ہے کہ آپ جب سی پیو کو اوپن کرتے ہیں کی امیٹر کا جو بوکس ہوتا ہے جو منٹر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ انٹرنل چیزن نظر آنے گی اس میں سب سے پہلے ہے موہدر بورڈ مدر بورڈ کے اوپر میں نے آپ کے بتایا تھا فیم اور روم لگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مدر بورڈ کے اوپر ایکسپنشن سلوٹ لگے ہوتی ہیں انہیں ایکسپنشن سلوٹ کے اوپر بھی ہم ریم لگاؤ سکتے ہیں ٹھیک ہے سی مووس بیٹری یہ بھی مدر بورڈ کے اوپر لگے ہوتی ہیں کولنگ فین یہ ایک بھی کمپیوٹر کا انٹرنل کمپوننٹ ہے اور نیٹور کارڈ بھی کمپیوٹر کا انٹرنل کمپوننٹ ہے دو نیٹور کارڈ آپ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ پرو فارم نہیں پروائیڈ کا سکتے انٹرنیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد گرافیس کارڈ آ جاتے ہیں پاور سپلائی آ جاتی ہیں میموری سپورٹ آ جاتی ہے یہ تمام چیز کی امسال ہیں انٹرنل کمپونٹ ہیں یہ تمام کمپوٹر کے اٹھنڑ کمپوٹنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی موسٹ کمپوٹنٹ ہے کس کا کمپوٹر کا طرح نا جو تھرڈ میجر پارٹ تھا کمپوٹر کا وہ تھا سووپ ویر سووپ ویر کیا ہے سووپ ویر کو ہم سمپلی جو ہے کمپیٹر پرگرام کہہ سکتے ہیں سووپ ویر سمپلی اور کمپوٹر پرگرام یا انسرکشن دسکشن کہہ سکتے ہیں اور دی کیمپوگرام بھی کیمپیپیٹر کے اندر جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں جو خاص کام کرنے کے استعمار ہوتے ہیں اس کو صوفوئر کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ سپریڈ چیٹ یا ٹیبل بنانے کے لیے جو سیل استعمال کرتے ہیں اس کا محک attendingmaxxl ڈاکومٹ بنانے کے لیے شب صافٹر استعمال کرتے ہیں اس کا نام مدشورش آف وارڈز اورaway میں اردو لکھنے کے لیے جو آپ صافٹر استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے ان پیج یہ تمام کس کی مثال ہیں سوفٹ ویئر کی مثال ہیں ٹھیک ہے تو سوفٹ ویئر کیا تھا کمپیوٹر کا لاسٹ میجر کمپوننٹ تھا سوفٹ ویئر کو جو ٹائس ہیں سوفٹ ویئر کی وہ دو طرح کس آفٹ ویئر ہوتی ہیں سسٹم سوفٹ ویئر اور اپلیکیشن سوفٹ ویئر سسٹم سوفٹ ویئر کو ہم اس طرح ریفان کرتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے بغیر کمپیوٹر کچھ کام نہیں کر سکتا سب سے پہلے اگر آپ کی مپیوٹر میں سسٹم سوٹ ویئر ہوں گے گہنی آپ اپلیکیشن سوٹ ویئر استال کسب نہیں یہ سسٹم سورٹ ویئر ہی نہیں ہوں گے تو آپ اس میں اسٹالل نہیں کر سکیں گے لیکن پرپرو كمپیوٹر کا قابل استعمال د translates سسٹم سوٹ ویئر کے مسال مالیے واپٹر اپیٹنی سیسٹم دڑی تو مالیے ٹ winesلو سیمور ہوں گیئے یہ بھی آپ کی کس کی مسائل ہے سافٹر سسٹم سافٹر کی مسائل ہے اس کے علاوہ جو کمپیٹر کے اندر ہوتے ہیں وہ اپلیکشن سافٹر ہوتے ہیں اپلیکشن سافٹر کی مسائل ہے ایمہ صوفیس ایمہ صوفیس میں آ دیتا ہے ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ان پیج شکم امام چیزیں کیا ہیں اپلیکشن سافٹر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج کا لیکچر ہمارے کمپیٹ ہو گیا آپ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ which one is not an output devices ان میں سے کونسی output device نہیں ہے option ہے اس میں printer monitor keyboard modem تو آپ ان میں سے کوئی ایک correct option جو ہے آپ مجھے بتائیں گے کمیٹس کی فارم میں آپ اس کا آنسل مجھے بتائیں گے کہ ان میں سے کونسی جو ہے output device نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے تھنکس فور وچنگ نیکس ٹوپک میں ہم جو ہے پڑھیں گے اس کے اندر جو ہوگا اپلیکشن کمپیٹرز کا ٹوپک اس میں تمام ہم چیزیں کریں گے تو یہ بیسیکلی نیکچچر چاہ پریویس لیکچر کا اور کرنٹ لیکچر کا آپ ڈیٹر لیکچر تو اس میں جو کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں تو میں اس کو آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے کمپیٹر میں ڈی کمیٹس میں ڈسکرائب کروں گا اس کے ایک علیتہ ویڈیو بناوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے پریشان نہیں ہوگا نا آپ کو کمپیٹر کا سبجیکٹ میں جو ہے ایک اچھا تیگہ سے سمجھاؤں گا تو بیسیکلی کمپیٹر جو ہے میرا فیور سبجیکٹ ہے اور میں نے ایمسیس کیا ہوا ہے کمپیٹر سائنس میں تو آپ اس چینل اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ